بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مدیہ عابد علی سب سے پہلے جانیں گے آج کی ٹاپ سٹوری حکومتی دعوے بیکار بلدیاتی نظام تاہار مشکلات کا شکار یونین کانسلز میں ملازمین کی کمی انتظامی امور شدید متاثر بلدیاتی بجٹ میں کمی عوام مسائل حل کروانے کے لیے پریشان پنجاب حکومت کا صاف جواب بلدیاتی نظام نئے انکم ذرائع تلاش کرنے میں ناکام شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز مگر حالات سب کے خراب بلدیاتی بجٹ میں کمی عوامی نمائندوں کی ناکامی افسر شاہی کے اختیارات زیادہ ناظرین آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہیں اپنی پہلی ٹاپ سٹوری کی جانی بڑھتے ہیں جو کہ بلدیہ عظمہ کے بجٹ سے متعلق ہے بلدیہ عظمہ کو ابھی ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے پہلا سالانہ بجٹ ہے اس کا دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ اور پہلے ہی بجٹ میں اسے ستنا کروڑ کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب عوامی نمائندے ہیں جو کہ اس پہلے عوامی بجٹ کا سامنا کر رہے ہیں اس میں کمی کیوں پیش آئی ہے اس کے اپر ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں وسین قادر صاحب جو کہ ایجپٹی میر لاہور ہیں وسین صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افیف صدیقی صاحب جو کہ اپوزیشن لیجر ہیں میٹرو پولیچن کارپوریشن کے افسی افیف صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلا سوال وسین قادر صاحب سے پہ جانا چاہوں گی کہ کمی اتنی بڑی کیوں دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ کیسے آپ بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں لاہور شکر بزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدو کیا آج دیکھیں آج آپ نے ایک تجویز جو تھی مختلف تجویز بن رہی تھی کہ بجٹ کو ہم نے کس طرح سے مجھے کے معاملات کرنے ہیں اس میں ایک تجویز ہے جس پہ آج آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں میں بتاتا چلوں کہ آپ کو سٹی ڈسٹر گورنمنٹ سے میٹروپریٹن لاہور کا بجٹ اس لیے کم نظر آ رہا ہے کہ اس میں پہلے چونکہ کچھ اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں جس طرح سے ایجوکیشن کے لاہور کے تمام معاملات پہلے سٹی ڈسٹر گورنمنٹ دیکھتی تھی اسی طرح ہیلتھ کے جو معاملات تھے اس میں ڈی ایچ کیو بغیرہ سارے شامل تھے یہ بھی لاہور سٹی ڈسٹر گورنمنٹ دیکھتی تھی اس کے علاوہ روری ایریا جو تھے جس کے تقیب ہمارے تین اینے آتے ہیں اس کے بجٹ کو بھی پرفارم جو کیا جاتا تھا وہ سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کرتی تھی اسی طرح سپیچل ایجوکیشن جو تھی اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ایم پی اے ایم این ایج کی جو سپیچل گرانٹ آتی تھی پہلے ہمارے پاس الی اے تھا پہلے ہمارے پاس واسا تھا ٹیپا تھا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جو اب ایتھارٹیز اور کمپنیز بن گئی ہیں اس لیے آپ کو بجٹ کا حجم کم نظر آ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف ٹاک ہے اس لیے کہ جب تک پی ایف سی ایوارڈ ہمیں نہ ملے پتہ نہ چلے کہ اصل حجم اس وقت تک آپ اور میں اس پر پرسیپشن ہی کر سکتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں پی ایف سی ایوارڈ ملے گا لہور میٹو کارپلیٹن کارپریچن کو تو پھر ہمارے پاس اصل صورتحال نظر آئے گی ہمیں جس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری ڈپٹی میرز ہیں جو ہمارے پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس پر ڈسکشن کرے گی اور ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ لہور کو بہتر سے بہتر سرف کریں لہور کے جو مسائل ہیں ان کو جلدہ حل کیا جا سکے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں ابھیر صاحب کیا لہور کو اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ اس کی بجر میں ہی کمی کر دی جائے کیا یہ عوامی نمائندوں کی ناکامی ہے یا افسر شاہی کے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لہور نے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عوامی مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب حکومت بلکل بھی نہیں کروانا چاہتی تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہیں مجبورا انتخابات کا انعقاد کروانا پڑا لیکن کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی انہوں نے انتخابات تو کروا دیئے ایک سال تک عوامی نمائندوں کو بلکل گھر بٹھائے رکھا اب چھے ماہ ہونے کو آئے ہیں انہوں نے اجلاس کروانے شروع کیے میٹرپولیٹن کارپریشن کے اجلاس بھی ہم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ابھی بھی افسر شاہی کی بالا دستی قائم ہے پنجاب حکومت کی بالا دستی قائم ہے جو بلدیاتی ادارے ہم بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں وہ بلکل بے اختیار ہیں اس میں تمام کنٹرول ابھی بھی افسر شاہی کے پاس ہے جون میں بجٹ پاس ہونا چاہیے تھا اور ہمارے پاس قانون کے مطابق آرٹیکل 141 میں جو پاورز ہیں پولیٹیکل ایڈمیسٹریٹیو اور فینیننشل جو پاورز ہیں اس کا پورا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا یہ قانون اور آئین کی پنجاب گورنمنٹ کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے اس سے ہمیں بھی اختیارات نہیں ملے عوامی نمائندوں کو اور جب ہمارے پاس اختیارات نہیں ہوں گے ہم عوام کے مسائل بھی حل نہیں کر سکیں گے سیئے واسیم خادیر صاحب آرٹیکل 141 کی بات کر رہے ہیں آفیر صاحب آج کا اجلاس ہوا ہم نے دیکھا کہ وسیم قادر صاحب پھٹ پڑے عوامی نمائندوں کے سامنے آج آپ کا بھی پارہ آئے تھا کہ آپ نے بھی اسی آواز اسی لیے آواز اٹھائی کہ عوامی نمائندے ہم ہیں اور ہمیں با اختیار نہیں کیا جا رہا نہیں با اختیار کی بات نہیں تھی اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ دو ہزار ایک میں چلے جائیں جب بھی کوئی نیا نظام آتا ہے اس کو چھے ماہ آٹھ ماہ لگ جاتے ہیں کہ اس کی لیجسیلیشن ہوتے ہوئے مختلف پاورز کو ڈیلیور کرتے ہوئے اسی لیے جب سے میں پہلے بھی ایک دو پروگرام میں کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے میاں شہباشی صاحب نے اس دفعہ ٹنیور چار کی جگہ پانچ سال کا رکھا کہ اگر ہمیں کچھ ٹائم لگ بھی جائے چونکہ آپ کا میڈیا آپ کے اخبارات نے لکھا کہ جب ٹون نازمین تھے جب یہ پچھلا نظام تھا اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی اور سی ایم صاحب کا چونکہ ویژن یہ ہے کہ یہ جو اب بلدیاتی نظام آیا ہے اس میں منیموائز کیا جاسے کرپشن کو تو اس کے لیے لیجسیلیشن ہو رہی ہے دیکھنا جب پاور کیا بات کرتے ہیں تو ابھی رمضان المبارک میں رمضان بزار لگے سستے بزار جو تھے اس کو پرفارم کس نے کیا اس کو لاہور میٹر پریجنٹ آرپیشن نے کیا ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ آج جو اجلاس ہوا اس میں آپ نے غم غصے کا اظہار بھی کیا آپ کے پائنٹ آفیو سے کیا آپ سے شاہی کے اختیارات آپ کے اختیارات سے زیادہ ہیں یہ بات تو ماننے والی ہے بات اختیارات نہیں تھی بات تھی کمیونکیشن کی جو کہ بیٹوین میر ڈپٹی میرز اور چیئرمنز ہونا چاہیے اگر آپ میری وہ سپیچ دیکھ بھی لے جو کہ ویسے تو آف ریکارڈ یہ بات یہ تھی کہ کمیونکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ڈپٹی میرز کے ساتھ چیئرمنز جو ہیں وہ رابطے میں رہیں لاؤڈ میرز سے رابطے میں رہیں جو ان کے جائد مطالبات ہیں ڈپارٹمنز اگزیسٹنس پیڈیشن میں ہیں ان تک ریفر کیے جا سکے تاکہ بہتر طریقے سے ڈیورنس کی جا سکے اچھا ٹھیک ہے اس وقت سادھ رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سادھ آپ کو پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے بلدیہ عثمہ کے سالانہ بجٹ کی بلدیہ عثمہ کے سالانہ بجٹ میں ستنا کروڑ کی کمی کی گئی ہے اب میں نے وسیم قادر صاحب سے جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا فلان ڈپارٹمنٹ فلان ڈپارٹمنٹ فلان ڈپارٹمنٹ بلدیہ عثمہ سے چونکہ باہر نکال دیا گیا ہے ان کی کیڈیگری میں نہیں ہے اس وجہ سے اب بجٹ میں بھی کمی کر دی گئی ہے آرٹیکل 141 کی بھی بات ہو رہی تھی کیونکہ اختیارات میں کمی تو کی گئی اور اب بجٹ میں بھی کمی کی گئی سارے سنیاریو پر آپ کیا کومنٹ کریں گے جی میں نے ان کی تھوڑی سی آخری کچھ منٹس کی بھی گفتگو سنی اور میں بڑا سپرائز ہوں اس بات سے کہ یہ اس طرح کا آگومنٹ کر رہے ہیں خود ریزن کے انہوں نے کہا جی جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے جب بھی بلدیات کا نظام اس طرح کا شروع ہوگا تو چار چھے مہینے تو لگیں گے یہ بات بالکل درست ہے لیکن اگر یہ بات درست ہے تو ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ آرٹیکل 140 آئے ہوئے اب آئین کا حصہ بنے ہوئے ساڑھے سات سال ہو گئے جب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے اس کو فاعل کرنے کے لیے جب آپ نے آپ کی اپنی حکومت نے آپ کی اپنی صوبائی حکومت نے دوزار تیرہ کے اندر لوکل بلدیاتی نظام کا قانون بنا لیا اس کے بعد سے اب ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں کتنی چیز چاہیے کتنی دی چاہیے آپ کو اس کی پلاننگ کرنے کی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر خود نہیں سپریم کورٹ کی فورس کرنے کے اوپر آپ نے الیکشنز کروا ہے دوزار سولہ کے اندر اس چیز کو بھی اب سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں اگر ہم آرٹیکل 140 اور بلدیاتی نظام جب سے آئین پاکستان نے ان کے اوپر واجب واجب کر دیا ہے اس بات کو ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں تو کتنی دیر یہ یہی والا مانترہ پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے نظام چلنے دیجئے یہ ساری پلاننگ پہلے کیوں نہیں ہوئی یہ ساری پلاننگ جب آپ نے ساڑھے چھے سات سال تک الیکشن نہیں کروایا تھے اس سے پہلے آپ نے یہ پلاننگ کیوں نہیں کر لی اور دوسری بات جو بات اصل کی ہے جو کہ ہم بہت عرصے سے اس پروگرم پہ کرتے بھی آئے ہیں جو فیل صدقی صاحب بھی اس کو تھوڑا سا ویلیڈیٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ آج بھی لاہور میں بلدیاتی نظام کے پاس نہیں سبائی حکومت کے پاس زیادہ انتظامی کنٹرول ہے آج بھی فائنانشل پاور سبائی حکومت کے پاس ہے جب آپ کو پچھلے سات ساڑھے سات سال سے پتا تھا کہ یہ بلدیاتی نظام بننا ہے تو پھر LDA کی وہ پاور سڑکیں بنانے کی انڈر پاسس بنانے کی جو کہ کمپلیٹلی ان کانفلیکٹ ہیں بلدیاتی نظام سے وہ کیوں نہیں ٹرانسفر کی گئیں آج بھی آپ نے لاہور پارکنگ کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیا بلدیاتی نمائندوں کو آج بھی آپ نے جو ٹیپا کی ریسپانسیبیلٹیز ہیں جو اب ویسٹ مینجمنٹ کے پر شکر ہے کہ مہر صاحب کو اس کا چیئرمنٹ بنائے لیکن وہ آج بھی وہ آج بھی سبائی ادارہ ہے جو واسا ہے وہ آج بھی سبائی ادارہ ہے کتنی دیر چاہیے کتنی دہائیاں چاہیے ہوں گے پی ایم این این کی گورنمنٹ کو کہ وہ قانون کی ان شکوں کا جو ان کے اوپر لازم ہیں آئین کی ان شکوں کا جو ان کے اوپر لازم ہیں ان کو غیر فال رکھیں اور کہتے رہیں کہ دیکھیں جی تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی کام کریں سیم قادر صاحب اس کا جواب دیجے گا کتنی دیر چاہیے آپ کو اور کتنا وقت چاہیے نہیں دیکھیں پروسس جاری ہے میں نے جیسے پہلے کہا ساد بھائی کی آنے سے پہلے بھی بات کی کہ اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا اب بھی ہم نے سر کتنا ٹائم لگے گا سر ایک تاریخ بدا دیں میں ہی سمجھتا ہوں میں ہی سمجھتا ہوں انسائٹ ہاؤس دسکشن جاری ہے انسائٹ ہاؤس اس پہ دسکشن جاری ہے میرا اپنا ذاتی سر اپنی مرضی سے دس سال کا ٹائم دے دیں ایک تاریخ بدا دیں سر میں ہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ کے انڈ تک ٹاؤنز ہو ہیں جن کو آپ زون کے صورت میں لائے دا رہا ہے اس کے علامہ بلدیاتی نظام میرا سوال سننی جو اس کا جواب دی دی جائے گا آپ مجھے بتائیے کہ آرٹیکل وان پورٹی ایٹ کے مطن میں ایڈمنسٹریٹیو پولٹیکل فائنانشل ایٹانومی جو آپ نے دینی ہے جو کہ دوزار تیرہ کے بلدیاتی نظام کے قانون میں تفصیلاً لکھ دی گئی ہے کہ کیا ہے یہ فعل کرنے میں آپ کو کتنا وقت چاہیے یہ والا ٹاؤن اور وہ والا ٹاؤن اور یہ ایجنسی نہیں پورا قانون فعل کرنے میں کتنا وقت چاہیے وہ بتا دیں جو وقت آپ بتائیں گے سر اس سے اگلے دن آپ بھی اس پروگرام میں آجائیے میں بھی آ جاؤں گا صدیقی صاحب کو بھی گزارش کر لیں گے آ کے بات کر لیں گے کہ کیا ایمٹیمنٹیشن ہوئی ہے یہ جو میری انفرمیشن ہے اس پر چونکہ ورکنگ ہو رہی ہے مالیاتی معاملات جو ہے اور جو انتظامی معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے لیجسلیشن کر کے میں سمجھتا ہوں اینڈ آف آگست تک آپ کو یہ چیزیں مدیہ مدیہ اگر انہوں نے اینڈ آف آگست کا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فرس سپٹیمبر کا پروگرام آپ ابھی سے سیٹل کر لیں واپس بلا لیجئے ہم بھی آ جائیں گے اور وہ لسٹ بھی رکھ لیں گے کہ جو آئین اور قانون کی شکے ہیں ان میں سے کتنی فال ہوئی ہیں کتنی نیوی اینڈ آف آگست انہوں نے خود کہا میری طرح سے اگلے سال کا اینڈ آف آگست کہہ دیتے لیکن ایک تاریخ بتا دیں تاکہ جو عوام اس وقت سوالات پوچھ رہی ہے کہ کیوں یہ کام نہیں کر پا رہے ان کے لیے ایک جواب ہو کہ جی فلانی تاریخ کے بعد کام کرنے سیخی ہے جفتیمیر لاہور وسین قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اگست کے آخر میں اس سال کے اگست کے آخر میں بلدیاتی نمائندے باقتیار ہو جائیں گے ہم اسے مزید داد کریں گے اور اس گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے کہ درکیاتی وجڑ میں جو کمی آئی ہے کیا اس کمی سے لاہور ڈائریکٹ متاثر ہوگا یا نہیں اس سوال کے جواب کے بھی لیں گے لیکن ایک بے کے بعد کہیں مچ جائے ہمارے ساتھ